پہلے ہمارے شہر میں ایک ہی امرجنسی ہوتی تھی جو صرف یہ یہاں پہ رہا تھا اور پورا ڈسٹنگ جو ہے یہاں پہ آتا تھا ایک تو آپ نے دس سالہ دور پہ کام کیا نہیں ہے اگر کس دوسرا بزدہ آپ کام کر رہے گا تو اس کے اوبر جو ہے اترا ہوگرڈا شروع کر دے گیا میں آپ بہت سکو بھائیوں کہتا ہوں کہ آپ نے اس پاس کو سمجھ گئے تھے یہاں پہ وہ ہسپیٹل آپ کا کپٹیٹو پہ ہے جب پہلے ہسپیٹل تھا یہاں کوئی نہ مشینری تھی تک یہاں پہ کو سسٹن تھا اور وہاں پہ اللہ کے فضل سے بڑی بڑی جو مشینیں جب آپ کو اپا رائے اور اے سیدی سکیم سے یہاں پہ لہر اور براد سامبال جانا پر دیا تھا وہ یہاں پہ فضلتیز آئی ہیں بجائے ہی اندر کو اپریشیٹ کرنے گئے ہیں یا اسے کم کم اپریشیٹ نہ کیا ہے کم کم یہ تو کہا جائے کہ چلے کام ہو رہا ہے اپنے دور میں کیا نہیں ہے دوسرا بھی کار رہا ہے تو پرابہ کنڈے شروع کر دیئے اب تین ایمیتنسیاں اللہ کے فضل سے آئیسا پہلے بتا رہے تھے نیسے سے ان کی بات ہوئی ہے کہ کل سے تین ایمیتنسیاں کیا ہمیں پورے شہر میں وہ بھی شہری ایریا ہے اب اگر صحابہ یہ کمیٹی آپ کی جو بن گی یا نہیں جو کمیٹی بن گی ہے صحابہ باس ہو آپ کا شہر کا حصہ ہے تو وہ شہر وہ بھی شہر کا حصہ ہے جہاں پہ بھی چلڑنہ ہسپیٹم پہ بھی ایمیتنسی آگی یہ پرانے ڈی ایٹیو میں بھی ایمیتنسی آگی تو مسئلہ آپ کے پہلے سے بہتر کام ہوگا جہاں پہ بھی بہت ضرورت ہوگی ہے کہ کسی کے بچے کو عیش ہویا تو وہ اپنا جنڈل ہسپیٹم میں لے جائے کو بڑا کوئی نیجر ایشو ہوا تو وہ شہر کو دوسرے اور بڑے آسپیٹم میں لے جائے گا کوئی چھوٹا بڑا مسئلہ ہو تو اسے مجلسی میں چلے جائیں گے تو میں تو خیراجے تحصیل پہ پچھاتا ہوں میں میں نے صاحب کو کہاں بڑا اچھا گام کر رہے ہیں اور ہم سب کو ویلکم کرنا چاہیے اور اس پرابو بیٹے کو ختم کرنا چاہیے میں ریالسکر صاحب یہاں پہ بیٹھے ہیں میں ان کا بھی شکلیات آ کر کہوں کہ انہوں نے یہ بھوٹا لگایا اور آج اس کو حلقتے ہوئے آج یہ مکمل ہوئے لیکن سب سمجھنے باری بات یہ ہے کہ نون لگ نے اپنے دور میں بورڈ بھی اس شہر سے ہمیشہ دیئے جاتے ہیں اور پرابو گٹے پر دیئے جاتے ہیں کسی طرح کے پرابو گٹے پر دیئے جاتے ہیں لیکن کبھی کسی نے یہ نہیں دیکھا یہ یونیورسٹیوں میں نے تماشے لگائے کہ کون سی یونیورسٹی کو یہ بنائی ہے بتائیں وہ کی طرح یونیورسٹی بھائی صاحب کو آپ کو اس پہ بھی اپریشیئٹ کرنا چاہیے کہ یہاں پہ بہتر طریقے سے انہوں نے لوگوں کو تک پرچا نہیں سکے اپنی بات کہ آتے گئے ہیں انہوں نے یہاں پہ یونیورسٹی کا کیپس انہوں نے سنایا ہے جو کام بھی کار رہا ہے بجائے اپریشیئٹ کرنے کے لیکن کسی بندے نے یہ کسی نے بھی دیئے اور آپ پرابو گٹا جو دوسری سائلوں پہ زیادہ جاتا ہے آپ اپنی روڈاؤں شڑکوں کی آلت جائے کر لیں یہ کیا انہوں نے کام کیا آپ اپنے سیر میں کیا نظام لے یہ چھانے آپ کے جیر کے سامنے جو جتنے آپ کے تھانے ہیں سارے چھانے وہاں کہنا تو وہاں پہ سیرین کا نظام کتنا خراب یہ پچھلے آر ہوگا ہے کہ خراب یہ پچھلے دس سال سے خراب آپ لوگ ساتھ ہیں ان کو سمجھنا چاہیے کشک نہیں ہے یہ پروپو گٹے ختم کروائیں اور انشاءاللہ یہ پروپو گٹے ختم ہوگئے اور ان کو آپ لیگ کریں کہ آئی صاحب آپ دیکھیں کہ کنچلہ شہر کی ترقی کے لیے بہت زیادہ کام ہوگا ہے میں ریاض اسکر چودری صاحب عجیب جاز احمد اے صاحب اور جتنے مہددین علاقہ تارک ساہی صاحب اور جتنے مہددین علاقہ یہاں پر تشریف فرمائیں کہ تم سب کو خوش آمدیک بھی کہتا ہوں اور ریاض اسکر چودری صاحب کو پراجے تحسین بھی بریش کرتا ہوں کہ انہوں نے ڈی ایش ایو کا اپنے ہاتھ سے یہ پودا لگیا تھا اور جس میں حجیب جاز چودری احمد اے صاحب نے ہمیشہ بھی طرح خدمت کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آج تک دس سال کے اندر کسی نے اس کا بڑھ موجود نہیں کروایا حجیب جاز آپ نے ڈی ایش ایو کا بڑھ موجود کروایا میں ان لوگوں کو یہ ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ تنقید برائے اسلام بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم جناب جوڑی آسکر صاحب تارک سائی صاحب اسل جدری صاحب جوڑی اسل صاحب اور میرے انتہائی کابل اکرام بھائیوں دوستوں بارٹی کے ورکر تمام جو میں تک سے حساب ہیں سب سے پہلے تو میں آپ کا بیخاد مشکول ہوں کہ آپ سب لوگ یہاں کٹھے ہوئے ہیں اور آج موقع ملائے جام اپنی بات جو ہے وہ عوام تک پچھا سکیں تو اس میں سب سے زیادہ جو میں آپ لوگوں سے جس چیز کی بزارش کرتا ہوں یہ ہے جو میں بڑی بہت سار بات کروں گا لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ آپ سب لوگ میری بات کو ویریفائی بھی کریں ان اس چیز کو سمجھیں اور دوسرا یہ پتا کریں کہ سچ کون بول رہا ہے اور جو کون بول رہا ہے اور میں خاص کون بھی آپ کی جو پریس کے فائل ہیں دوستوں میں ان کو اوپن یہ کہتا ہوں بلکہ میں ان سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں کہ آپ جو سچ ہے جو حقیقت ہے اور اس میں میں جو لیاستر صاحب کا انتہائی زیادہ شکر بزار ہوں کہ تو آج اس ہماری اس اجتماع میں حاضر ہوئے شریف لائے میں میں اپنے کا دل کی اتا کریں اور آپ ان کو پتا ہے کہ چوری صاحب وہ شخصیت ہیں کہ پورا دسٹک منٹی باؤ تھی ان کی شرافت کی ان کی دیانتداری کی ان کی فضاداری کی پورا دسٹک ان کی اس چیز کی جو ہے آپ وہ حمایق کرتا ہے اس چیز کی قبائی دیتا ہے اور سب سے پہلے تو جس ایشو کے اوپر ہم بات کرنا چاہتے ہیں وہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ ملی بھاؤ دین کی عمام کے اوپر ان کا حساب ہے اور مجھے اس بات کا پھکر ہے کہ جو حساب اس موکر دسٹک ناظم تھے میں ان کی ٹیم کا حساب ہوں میں ان کی تصیر کا ناظم تھا اور میں نے آپ سب لوگوں کو یاد ہوگا کہ اس وقت جنرل پرویر مشرم صاحب ہمارے ڈسٹک مونا پیپو میں تشریف لائے جہاں بھی ہم نے اس اسکتار کی باکرہ گورو میں منزوئی کا اعلان کی اور اس نے جو مویدہ تیر پیام ہو وہ فاکی گورو میں اور سبائی گورو میں کرتا اور جس میں میرے رول اس موکر دسٹک ناظم ہو جو نے ریاض سے سامنے ادا اور ان نے اس وقت جنرل مشرم کو ایسی بریفت دی کہ خدا گوایا کہ میں اس وقت ان کے ساتھ کہتا انہوں نے کہا کہ میں پھولے پنجاب میں کوئی آپ جیسا ناظم نہیں لکھا جو اتنا بڑا لکھا اور اتنا اپنے ذرے کے اندر اتنی سلے کا دردے رکھتا ہو اور اس وقت اس نے ان دو چھیلوں کی منزوری تھی جس میں گجرات سے سالک تک اور اس ڈسٹرک اسپیتال دی اور جس بات کی میں یہ دوزار چھیک اینڈ کا مسائے اور دوزار سات میں سمیر کوئیٹی دی دوزار آج میں مسلم لیگون کی اقومت آتا اور میں یہ بات جو ہے یہ صرف صرف سیاسی پورپنی کر رہا میں بھی اینڈیس یہ بات کر رہا ہوں اور میں یہ چلتا ہوں جو منڈی بہاو دین کے ہر بندے کو اس بات کا جواب لینا چاہیے اور میں تو بات کر رہا ہوں یہ ہے کہ دوہزار آج سے دے کر دوہزار ٹھر اکٹ اس حسدتار کو پچاس ترو روپیہ دیا گیا جس میں وہ بیسا بھی شامل ہے جو 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 لینا چلت میں پہلی کس دے کر اور دوہزار اکٹھارا سے دے کر میرے دور میں اٹھائیس جانا دور میں یہ کاغذ موجود ہیں اکاؤنڈ موجود ہیں کہ میں نے اس حسدتار کیلئے پینتیس ترو روپیہ مجیسے لیکن اگر اگر یہ بارہ پر کند صدق ہو تو میں یہ کہتا ہوں کوئی مدر بھی آکے کسی پریس کے سامنے میرے ساتھ مناظرہ کر دیں میں ہم جو ساری چیزوں کے اٹھائیس تیرے کے لئے دیا آپ یہ انصاف کریں کہ ایک آدمی نے ڈھائی سال میں اس حسدتار کے لئے پینتیس ٹرو روپیہ دیا ہے اور آپ خود دیکھیں کہ اس حسدتار کو بنتے بنتے اس کی امالت جو وہ کھڑرات پر تبدیل ہوگی اور آج تک یہ جو آج ہمدردی کے دعوے کر رہے ہیں اور جو لوگ اس چیز کو پوچھا کر کر رہے ہیں میں یہ کہتا ہوں کہ منڈی باؤدین کے ہر اس شریف آجوی کا حق ہے کیونکہ مجھ سے اسکال کریں ہر اس آجوی کا حق ہے جو اس گورنمنٹ کو ٹیکس دیتا ہے لیکن جو مختلف جماعتوں کا لبادہ اڑکے اس طرح کی بریک ملنگ کرتے ہیں میں انشاءاللہ نہ بہلے بریک ملنگ نہ انشاءاللہ تاراں اگر آپ نے کسی مجھو کے اوپر بھی میرے دور کا اور ان کا تضیعہ کرنا ہے تو میں یہ چینل سے کہتا ہوں کہ آپ دیکھیں ادھر منڈی باؤدین میں اس وقت یہاں مختلف وارڈ کے کونسل سامان تشریف کرنا ہے میں یہ دالے سے کہتا ہوں کہ پچھلے پانچ سالہ دور میں ان کو اگر میرے دائیس سالہ دور میں ان کو اگر اتنا فند ان کی وارڈ میں ملا ہے تو میں یہ دالے سے کہتا ہوں کہ وہ کھڑیوں کے مجھے بتائیں کہ نونڈی کے دور پر اس کے محلوں کو زیادہ فند ملا ہے یا آپ کو زیادہ فند ملا ہے میں مڈی کی عوام سے پوچھتا ہوں کہ آپ یہ بتائیں کہ میرے دور میں سوئی گیس کے پر ہر محلے میں ہر گلی میں پانچ دس سالہ دور کے مقابلے میں ٹھائیس سال میں تشریفہ نہ پڑے ہوں تم کہاں کومی سامنے کی سیسیت اسی بازے ہوں اور میں میں یہ کہتا ہوں کہ جو آدمی اس شہر کے لیے درد رکھتے ہیں ہم آئے بہنچے ہیں لیکن یہ نہیں ہونا چاہیے کہ یہ اپنے آنکھوں کو خشک کرنے کے لیے اب یہ دیکھیں یہ جس قسم کا اتجاج ہے اتجاج وہ ہوتا ہے تو صرف سے اتجاج کریں اتجاج وہ ہے کہ جس چیز کو اپرو کیا جائے کے لیے ہمارے ساتھ جائے گئے آپ دیکھیں بیور پارٹی اتجاج کریں آپ دیکھیں نورڈی کی اتجاج کریں میں یہ عوام کو بھی سوچنا چاہیے کہ اگر انہوں نے اتجاج کرنا ہوتا تو انہوں نے آج تک اس ڈیو ڈی ایس کی اسپدار کے لیے کیوں نے اتجاج کرنے کیا ان لوگ نے کوئی ایک لفظ بھی کہا تو مجھے بتائیں اور دوسری بات جس کی میں آپ سامنوں کے سامنے بتانا چاہتا ہوں کہ نورڈی کے دور حکومن میں یہ ڈاکومنٹس موجود ہیں کہ انہوں نے خود لکھا ہے اپنے بہنوں کے اوپر لکھے دیا ہے جس کے ڈسٹرک اہل فریصر کے آفیس میں یہ دمام ریکار موجود ہیں انہوں نے لکھے دیا ہے کہ اس اسپدار کو غینی کا اسپدار کرا لیا جا اگر یہ بات صحیح نہ ہو تو میں یہ کہتا ہوں میں میڈیا سے بھی کہتا ہوں کہ ان کو میرے سامنے بلائیں بٹھائیں میں کہتا ہوں جو جھوٹ بولتے ہیں وہ کہے کہ آپ جھوٹ بولتے ہیں لیکن یہ عوام کے ساتھ جاتی نہ کریں کہ اس طرح کے آپ کی تیسری بات جو آپ رکھیں کہ میں جاتا ہوں نیا نیا میں جو بنا ہوں تو سب سے پہلے ہیں جو منڈی کے لوگوں نے مطالبہ کیا ہے جس میں جو آج کا کیا ہے جو شرارتی ہیں انہوں نے سے دوکین وہ بھی شامل سکتے ہیں انہوں نے مجھے کہا کہ جی اس وقت سب سے زیادہ جو ضروری چیز ہے وہ منڈی باؤدین کو کیمپس ہے یونیورسٹی کی کیمپس کی ضرورت ہے اور آپ جا کے دیکھیں میں بات نہیں کرنا ہوں امی طور پر جا کے دیکھیں کہ منڈی باؤدین میں کیمپس کس نے بنایا ہے اور بنا کے نہیں بنا ہوئے آپ جا کے دیکھیں اور اس منڈی باؤدین کی بچیاں اور بچے صبح کی اعظام کے وقت بسوں کو بیٹھ کے بجات جاتے تھے اور شام جب عشاء کی اعظام کے وقت وہ بسوں میں بیٹھ کے جاتے تھے جب میں میرے بنا ہوں ٹھیک شہر ویڈے کے بعد اور اس کام میں بھی چھوڑے لیاؤسکر کا میں سکر نہ کروں تو زیادی ہوگی انہوں نے میرے باہی کی میں نے کوئی ریکویسٹ کی انڈیسٹیو جناسکوں کے یہ چیپ پیٹرن ہے انہوں نے انکہ انو سی دیا اور وہاں کلا سے آج بھی انڈیسٹ کی لگیں اور میں نے ہی ریجو کمیشن ہی ریجو کمیشن سے دین ٹھوڑ رویہ اس یونیورسٹی کی رینویشن کے لئے لانگی ہے آپ مجھے یہ بتائیں میں آپ سے یہ سوال کرنا ہوں کہ یہ جو روز آپ کو چممیں دیتے ہیں کہ فلاں یونیورسٹی بانگی ہے فلاں بانگی ہے تو منڈی کے لوگوں آپ اس یونیورسٹی کا کوئی بارڈ ہی مجھے دکھا دیں کہ وہاں بارڈ میں تمہیں یونیورسٹی بانگی ہے اور میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اللہ میرے نے مجھے زندگی دی تو انشاءاللہ منڈی کو آپ دین میں یونیورسٹی بنے گی انشاءاللہ اور جس ایشو کے اوپر یہ پوری جو ہے وہ انہوں نے طفان کھڑا کیا ہوا ہے یہ ہمارے ساتھ جاتی ہو بھی ہے آپ دیکھیں اس وقت بھی بجائے اس کے ان کے یہ لیکٹر میں نے پاس میں نے ہاتھ میں پکڑے ہوئے جی اس کو کائنی کا یہ دوزار سترہ کے لیکٹر ہے دوزار سترہ کے لیکٹر ہے میں یہ میڈیا کو کہتا ہوں کہ آپ جانتے ہیں کہ مڈی کے ساتھ کس پاس جاتی کی ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کئی نشاطہ میں کار بھی سی این سے میرا ہوں آپ سب لوگ دیکھتے نہیں ہیں مڈی بہاودین کا کیا حالات ہے میں اکینا آدمی ہوں میں آپ یقین مانے ہیں اچھاپ کی جسٹے پر پہر جاتے ہیں تو وہ لوگ بات کرتے ہیں کہ مڈی بہاودین میں ایک الگا جنت ہے ایک دوست ہے آپ دیکھنے پر جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں مڈی بہاودین اور دوسری بار دوسری بات یہ ہے کہ ایک شاکت آبا بندہ تعالیٰ میں چاہاں جو روڈ اسی طرح اور ملی باو دن تک ہوتے گئے آپ کو پتہ ہے کہ مالی گورنمنٹ کو کس کس پوزیشن میں گورنمنٹ اور آپ آپ ان کے کچھے چچھے روز دیکھ دیں ٹی وی کے اوپر کہ کن کن خواتی کے دور میں کن کن کیسے کیسے ہی کہا رہے ہیں کن کن قطریوں نے ان کو پیسے دیئے یہ کو ایک ملک و نوک رہے ہیں دوسرا اس طرح کی باتیں کرنے ہیں کہ یہ کیا ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں میں آل 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 یہ بات کہتا ہوں کہ میں آج جاتا ہوں کہ منڈی کو آؤ دیں کہ ہر محلے میں سپتار ہونے چاہیے منڈی کو آؤ دین کے ہر وار میں سپتار ہونے چاہیے لیکن یہ کہنا کہ جیجے دیکھو آپ دیکھیں کہ یہ اب منڈی کو آؤ دین جو ہمارا جو جو نئی حدود بنی گیا جن لوگ نئی کمیچ بنی گیا یہ اسیتال منڈی باو کی بلدیہ کی حدود کے اندر ہے اسیتال لیکن ہر شہر کے اندر کھو تو دین تین ہسپیٹر ہے آگے یہ مجھے بتائیں کمیٹی بنائیں میں ان کو پرائم نیسٹر کے پاس لے کے جاؤں گا میں ان کو چیف منیسٹر کے پاس لے کے جاؤں گا آپ یہ بتائیں کہ یہ ٹیپٹی کمیشنر کو اختیار ہے کسی چیئے چیئے کو اپڈریٹ کرنے کا یہ بنانے کا یا کسی ایس طرح کی یہ مندی کی عوام کے لیے سورت کر رہے ہیں یا مندی کی عوام کو ضرور کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں میں اگر میرے ساتھ چلیں میں اگر نہ ہی کو ساتھ لے کے جاؤں میں اگر جب آپ یقین جانے کے اس شہر میں میں تصہیر کا ناظر رہا ہوں آج بھی دیکھ لیں میں نے یہ نہیں کہتا کہ میں نے کیا ہے میں نے اللہ کو عاظر ناظر جان کے امانداری اور تیانداری کے ساتھ کام کیا اور انشاءاللہ ہم سب اس کے بعد ساری چیزیں جو ہیں وہ بھی انشاءاللہ اس پر ہوں گی اور دوسری بات یہ ہے کہ جو لوگوں کو بتانے والی بات ہے کہ یہ جو ہمارا دی ایچ کی وقتان بنا ہے یہ پورے ہمارے بوجرمالہ دیوین کا سب سے بڑا سپیٹر ہے پوری دیوین کا سب سے بڑا سپیٹر ہے اور اس اسپیٹر میں دو سو اٹھار جو ہے وہ پیٹھے ہیں میں آپ دوستوں سے یہ کوئی میں یہ ریکویسٹ کروں گا کہ اگر کسی اسپیٹر کو اپگریٹ کرنے کے لیے کسی اسپیٹر کو بڑا کرنے کے لیے کہ اس وقت اس میں کم از کم چو بیس پچیس جو شو بیان کو فنسل ہوگی اور میں نے اس میں اپنی بچن پر یہ نرسنگ کا سبول کا جو ہے وہ نوٹیفکیشن کروا ہے اسپیٹر کے اندر آپ جا کے دیکھیں اس کے اندر جو ہے وہ سارا اس کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ جو میرے فانڈ کی بات تھی ہے میں ریکویسٹ کروں گا کہا مسٹیس کو میری پھائی کریں کہ دس سالوں میں نونڈی کے دو دنیور میں کتنا فانڈ آیا اور میرے ٹھیکسار میں کتنا فانڈ آیا یہ کمیٹمنٹ کی بات کہ ہماری گوٹمنٹ جو ہے اس سید اور تلین کے اوپر جو ہے اس کو آپ نے مجھول میں شامل کرتا ہے اور ہم انشاءاللہ آج کو مکمل کریں اور یہ نہیں ہوگا کہ علام یونیورسٹی پانڈی اب آپ دیکھیں دوسرا آپ سوشل پڑیاں پہ یہ دیکھیں رہے گئے کہیں کسی بزار میں کسی قلی میں کسی محلے میں جہاں بھی کام ہو رہا ہے آپ دیکھیں میں نے آج تک کسی بندے کے ثواف پڑی نہ خوصل لگائی ہے نہ میں نے کبھی کسی کے اکرام خال کرتا ہے کیا خواہ اس نے کام کیا ہے نہیں کیا ہے میں کہتا ہوں یہ فیصلہ عوام نے کہا ہے آج تا کسی نے انگر دیکھیں اور مجھے بتائیں میں ایک چیزوں بشکی نہیں رکھتا ہے میں کہتا ہوں کہ عوام خود جانتے ہیں بلکہ سائی صاحب مجھے باری میں کہہ رہے ہیں کہ آپ نے اتنا بڑا کام کیا ہے منڈی باہدین کے لئے کیمپس نظر پڑا ہے اس کی آدمی اٹو ٹیس میں نہیں کیا ہے میں نے کہا میں نے جو کہا فرصہ میں نے پڑا کیا اب یہ عوام کو بتایا جس کے اوپر کیا کام کرنا چاہیے چوئی صاحب کو میں نے اس لئے آج تاکہ جن لوگوں نے اس ڈسٹرک کے اوپر ملوانی کی ہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے کہ وہاں کام کر رہا ہے کہ وہ نہیں کر رہا ہے اب انشاءاللہ تعالی اس وقت بھی اس ڈسٹرک کے اندر ساتھ شعبیں یہیں جو کھنسل ہوگا اور دوسری جو میں بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں کہ یہ سب لوگ مجھے ملتے ہیں اس جان نے مجھے بتایا آپ میں ان کو کہاں دیں آپ ایسا کریں کہ اس آسپیکل دور اور یہ چیزیں ان لوگوں نے خود لوگوں کو لکھ جاتی ہیں کہ یہ چیزیں اندر آخروں باقی ساری چیزیں دیں جا کے خود بیٹھ کرنے ان لوگوں نے یہ ساری چیزیں دیں اور اب اس چیز کو انشاءاللہ تعالی میں میں نے پہلے آپ نے اپنے آواز میں کہایا کہ ہم انشاءاللہ آسپیکلوں کے خلاف نہیں ہم اس کو بھی میں انشاءاللہ تعالی میں نے کل بھی سین سے ایک خورا بات کی ہے اور میں نے جو سب سے تھیانا کی سیل کی میں نے اس کو جو پیسٹ کیا میں نے کہا ہے کہ میرے حقے میں جا کر دیکھیں اگر کوئی بندہ منڈی سے شانہ لوگ کب جاتے ہیں تو آپ دیکھیں سلوڑ کی کیا ہوتا ہے یہ دس سال سے اس طرح کیا ہوتا ہے شہر کے لوگ دیکھیں سے اس کی محنی کی پیسٹ کیا ہے اور انشاءاللہ تعالی میں آپ لوگوں سے بہتا کر رہا ہوں اللہ کے خفل و کرم سے میں میرے ساتھی میں ہوں ہم پہلے بھی شہر کیا کام کرتے رہے ہیں انشاءاللہ تعالی اس اسکتار کو مکمل فنسل کرانے کے لئے اللہ کے خفل و کرم سے اور امانداری سے کام کرتے ہیں انشاءاللہ تعالی اور جب بجے کے لیت ٹھیک ہو انشاءاللہ تعالی کی ذات کو مند کرتی ہے انشاءاللہ منڈی کی عوام کو یہ دوفہ چوری ریاض اس کرنے دیا جس کو مکمل آپ کے خاتم نہیں کروایا اور انشاءاللہ تعالی اس اسکتار کو بھی اللہ کے چاہتے ہیں اگر اللہ تعالی کی ضرورت آپ دیکھیں گے کہ جو مندی عوام چاہتے ہیں وہ انشاءاللہ تعالی کریں گے اس میں میں نے بتا رہا ہوں یہ لیٹن مجبور ہے کہ اس اسپتال کو ملٹیٹری اسپتال کا درجہ دیا جائے اور اس اسپتال کو فنسل کیا جائے سن بتا دیں اسپتال کا سن بتا دیں ڈوزاہ خارہ اور چار ایک ڈوزاہ سترہ گوہ یکی لیٹر کی ہے یہ لیٹر ایک لیٹر چوبیس نووہ دوزاہ سترہ ہو گیا یہ تین ڈیٹروں کے لیٹر آپ جس سے گورنمنٹ سے لیں اور جا کے یہ نہ تینے ڈیٹریں آپ پر کھائیں یہ اوپر جا کے دیکھیں کہ اس وقت کی دورمنٹ نہیں اس وقت کی دک مشکل نہیں اس وقت کی سیاسی کی آمدنے کیا لکھائیں اور اس کے بعد یہ دیکھیں اور انشاءاللہ یہ ہم لیٹر بڑیا بھی بشیر کریں گے اور میں آپ سے سب سے میں بھی یہ چاہتا تھا کہ میں پریس کانفرنس کروں لیکن جو میرے برکر ہیں ہمارے ساتھی ہیں میری پالٹی کے لوگ ہیں انہوں نے مجھے کہا ہے کہ نہیں مجھے آپ سبور آئے لیکن میں آپ چاہتا تھا کہ میں آپ نے پریس کے ساتھیوں کو گھر پہ دعوت دوں اور ان کی شاید نشان دوں کہ انشاءاللہ میں آپ انشاءاللہ درانگا کریں گے سابر جوزی نے جنسے رسومی بات کرائی سکتا تھا میرے بات سکتا تھا میاں صاحب نے کانفرنس کرنے کا ٹاپرنس کرتا تھا پھر آپ انشاءاللہ دیکھ رہے ہیں اس کا کیس ہم نے دیکھا ہے کہ کیا ہو رہا ہے اور اس میں آپ دیکھیں جو پڑے دیکھے لوگ ہیں آپ دیکھیں کہ اس یونیورسٹی کو کس میکنے کے ساتھ لے کیا گیا ہے اور انشاءاللہ منڈی میں یونیورسٹی بنے گی میں آپ بھی کہ ان کو اس تمام منڈی کے لوگوں کو دیتا ہو جیتا ہوں رام صاحب بھائی وہ اور سیاسی پارٹیاں بھی لانا گھا رہے ہیں ہم نے آج تک کسی قدرے کسی کے خلاف کوئی بات نہیں کی سب لوگ پہ کے جو ملڈی بہاودین کے مشتقہ اشنو ہے جو عوام کے اشنو ہے ان پر سیاست نہیں ہو جائے اور ان کے اوپر کام ہونا چاہیے سیاست نہیں ہو جائے اور میں جو آخر میں بات کروں گا کہ میں ایک اور بات بھی کرتا ہوں کہ انشاءاللہ جو میں آپ نے دورے دور میں کام کرواؤں گا وہی میں آپ کو بتا ہوں گا کہ میں نے 25 سال لکھ رہا ہوں میں یہ نہیں کہوں گا کہ میں یہ سکی میں نون کے وقت کی چلتی آ رہی ہے یہ فران باہر کی چلتی آ رہی ہے میں وہ کام کروں گا کیمپس میں نے مجھول کروایا ہے کیمپس پر یہ ہے روڈ میں بنا رہا ہوں وہ روڈ اگر آپ بھی دیکھیں وہ کہیں گے کہ یہ بارے دور کا سکو ہے آپ جا کے دیکھیں اس روڈ کے اوپر میں نے سترہ کروڑ روپیاں جائیں گے آپ دیکھیں کسی ایک ساتھ میں سترہ کروڑ پیا اگر ملی کی تاریخ میں کسی روڈ کا مجھے بتا دیں گے سترہ کروڑ پیا اور جا کے روڈ کے کہ میں ساتھوں گا یوں تو دا مدیتا ہوں گے جا کے اکتہ پر روڑ دیکھیں گے کیسے بار نہیں اور کسی بات یہ ہے کہ جو لوگ کام کرتے ہی ہیں اور کچھ شاہدہوں گا ساتھ دینا چاہیئے ہم سب لوگ بھائی ہیں ملی بھاؤدین شاہد میرا دل ہے اور میں جو ملی بھاؤدین کی عوام نے مجھے صدی ہے میں انشاءاللہ تعالیٰ میرا ضمیر کی اجازت میں مجھے کرتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں کہ میں دل نہ کام کر رہا ہوں دل نہ کام کر رہا ہوں اور انشاءاللہ تعالیٰ یہ جو مجھے کرتے ہیں انشاءاللہ جو جو سات چیزیں جو چال رہیں ہیں اس پہتے ہیں اس کی اپنا ہے تیسو ترابی چال رہی ہے بلات برینک چال رہا ہے امرجنسی چال رہی ہے گینی چال رہی ہے ڈریسر چال رہی ہے سات چیزیں جو اس وقت اس اس پہتے ہیں امرجنسی چال رہی ہے انشاءاللہ تعالیٰ امرجنسی چال رہی تھی اس میں سناف کی تھی جو بات ماننے والی ہیں وہ بے تو مہمان ہوں اور میں نے آج ہی کی پیگنشن صاحب سے گزارش کیا کہ اس کو فل فلائک امرجنسی کیا جائے اور میں آپ سے بھی یہ گزارش کرنا ہوں کہ اگر اتنی بڑی غورت امونٹ سے ہمارے جس تک پہستان بانے یہاں اس کو ہم پوشش کریں جن لوگ نے میری قومی سملی کی تقریر سنی ہے وہ چیک کریں میں باہد ہے میں نے جس نے سملی میں کھڑیا ہو کے لیے کہا کہ میرے دسٹرک ہیں تا یا چھوٹے جتنے ڈسٹرک ہیں اس میں آج بھی اگر ایکسیڈنٹ ہوتا ہے تو اس کو کہتے ہیں اس کو لوڑ لے کے جاؤ اگر آج بھی یہ ہوتا ہے تو اس کو لے کے جاؤ تو میرے ذرے میں کم سملی کی ایسا اسکتار ہونا چاہیے جس میں تمام بانباریوں کا علاج میں جائے میں نے یہ پاتی چونک پر کھڑیا ہو پہ نہیں کہیں میں نے سملی کے در کھڑیا ہو گئی یہ پاتی کی میں اس کی لیے میں آپ لوگ سے بزارش کرتا ہوں کہ یہ خدا کو آیا کہ میں نہ پہلے کبھی اس طرح کی شارعہ گیزیں کرتا ہوں آپ میرے کردار اور کریکٹر سے باقی کریں مجھے آج میرے بھرکوں نے انسانچ نے دو دن سے خن کر کر کہ انہوں نے کہا کہ جی آپ نے چیز کا جواب دیں یہ چیزیں ساتھ تو پھر انہوں نے یہ اس جگہ کو رکھا ہے میں نے انسانساہب کو بھی دعوت دی ہے میں نے کہا کہ آپ بھی آئیں آپ کا اس میں بڑا جو ہے وہ ملک کے ایئر دی ہے اور انشاءاللہ تعالی ہماری جماعت اور ہم سب بھی انشاءاللہ تعالی اس کو کریں گے اور میں آپ سب لوگوں کو کہتا ہوں آپ میرے ساتھ این کو ستعمل کریں تو ان لوگوں کو بھی کہیں میرے ساتھ طابق کریں اور انشاءاللہ تعالی ہم اس اسکتار کو فنشل کریں مزید بھی اسکتار آمیسی آر کے بنائیں کو مزید بھی فرائیا ہوئے کے بھرائی میں نے آپ کو جو چیزیں دکھائیں ہیں کہ یہ جو ساری چیزیں ہیں یہ خود انہوں نے آن پیپر لکھے دیا ہے ہم نے جوراں یہ کیا ہے کہ جو ایک خرنل بلڈک پڑی ہوئی تھی اس کے یہ پینتیس کروڑ روپیہ میں ڈائیس آگ میں دے جائیں پینتیس کروڑ روپیہ اور جو دوزار سات سے لے کے اب تک پچارس کروڑ روپیہ کس کے دس کروڑ روپیہ کس نے ریاضی سے سکتا ہے یہ چیزیں ساری آپ دیکھیں تو میں آخر میں آپ کا سکتا ہے صاحب سے کوئی شک نہیں ہے صاحب سے جو باتیں آپ سے کیا ہے وہ صحیح ہیں واقعی گیارہ ساتھ سے کوئی پاک نہیں ہوا ریاضی صاحب سے بکس کی یہ پروجیکٹیں جو چلیں ہیں ہسنے بھی آپ کی بینا سکتا ہے ریاضی صاحب سے بینا سکتا ہے میں آپ سے لیتا ہوں انشاء نہیں کوئی شک نہیں ہے یہ بات آپ کی ٹھیک ہے آپ کا خرق ہے آپ کر رہے ہیں آپ کی بینا سے ڈی ایس کیا سکتا ہے وہ آن ہوئے ورنہ نہیں گیارہ سال پیسے نہیں ہے گیارہ سال سڑک کے پیسے بھی نہیں ملے آپ یہ بات پھولی ہے لہن کی حکومت رہی کوئی پیسہ نہیں ملے اس میں آپ اپریچئر کرتے ہیں مارک اس حاصل آپ اپریچئر کرتے ہیں اپریچئر کرتے ہیں اپریچئر دیئے ہیں وہ جو بنائے وہ قابل تاریخ ہے اس میں بہت شک ہے شرعنلی آپ کی سبسٹر کرتے ہیں میں آپ سے بہت کرنا انشاءاللہ بنا منیب آدین کے شہرین کو لیے جو بھی چیز بھی ہے میں اس کے لیے پوری پشکنگا اور میں انشاءاللہ آپ سے بہت کرنا ہوں میں ناظر میں آپ کو اثر کا دل کی اتاق ہے اینی شبیلہ کا کام اور میں آپ نے ورکوں کو ساتھیوں کو ایک بزارشتوں کا جو یاسم صاحب نے میرے سباب بات کرنی ہے سب لوگ نے آپ نے ان کی بات سننی ہے اور آپ اس منڈی کا آؤدین کے اس موسن کا آپ نے بھرکو طریقے سے اجتفاق کرنا ہے تو میں دعوتوں کا جو یاسم صاحب کوئے اور آگے ہوں دعوت بیار کمشیرہ ڈیفن دعوت بیار کمشیرہ بسم اللہ خیرمات الرحیم موسیقی 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 تو اس کیے یہ بیڑا دل کا پروڑیک ہے تو اس کی بڑی پیٹی کی ہے سب سے پہلے جب یہ اگروہ ہوا تو میں نے پنجاب سے دس کروڑ روپیہ سنکشن کروایا اور اپنے زمین کری دیں میں نے کہا زمین کری دیں گے تو یہ پہنے ہسپتار بن کہا رہے ہیں تو وہ زمین کری دیں گے اس کے بعد فرنٹر کورمنٹ سے دس کروڑ ہو گیا تو اس سے دو ہی مانگتے ہیں وہ بڑھتا چکو ہے تو اللہ نے دیا اپنے یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ ایک تامش حجید صاحب کی وجہ سے یہ سب کچھ ہوا ہے یہ میں آپ کو بتاؤں کہ جب میں زیلا ناظمی سے آگری شیما لے گئے تھے تو فیڈل کورمنٹ سے خاتایا کہ یہ آپ کا پروجیکٹ کنسل ہو گیا کیوں کہ کتنا بڑھا پروجیکٹ ہے کہ ایسا نہیں ہے تو آپ کچھ ایسا دیں گے وہ آپ کرا نہیں اس کو تاروزے رکھ دارے ہیں اور کچھ کو بہتر بنا دے اور اس پروجیکٹ کو بند کرتی اور پھر اس کی طرح ہے چاہا کہ فیڈل کورمنٹ میں مینسٹری افیٹ کو ملا ہاں کی پیپر کارڈی کا دورت کا ہم کو سمجھایا کہ ایسا دی پیسے کچھ ہو چکے ہیں میں اس کا ایک چپسہ شروع ہوں کی پایا ہے شیل سے پلان کیا تھا اب آپ اس پرنان ہوگے نہیں تو پہلا بھی جایا ہوگے پھر پیجانبانوں کے بات کیا پھر وہ بہتر انہوں نے بابس کیا اور انہوں نے کہا اگر اسپیٹال کے بنانا ہے تو اس کو چھوڑا کریں میں اس کو کہتا پھر اپنے اندر سے اپنے اندر سے فائل ہو چکا تھا تو اس کے بات باقی نہیں نہیں میں اس میں امکرومنٹیوں میں آپ تو فائنی شاہد ہیں فائن کہ وہ بیلڈنگ کیا کھنڈا کر رہے تھے ادھر انہوں نے جو جو زیادہ ضروری چیزیں نہیں تھی لوگوں کی رہشیں ان کی اپنے پر پاسے کچھ کرتی ہے خسپتال کے قضا پچھیں یہ تو آپ اللہ کا شکر نطا کریں اور اتیار ساکھیں اتنی مہیند بہت زیادہ مہیند دینا آسان نہیں ہوتا آپ کو بہت طلب دل دلگ پڑتی ہے کیونکہ میں نے ساکھیں اٹھر جو جو میں سمجھ سکتا ہوں آجی ساہم جو اس کے لئے بتیس یا پینتیس کروڑ لے گی ہیں یہ ان کا بہت بڑا کارناہ ہے اور آپ اس کو کوئی اس کو اتنا زیادہ بتانییت میں کیلے اور انہوں نے ساکھ کہا ہے انشاءاللہ مہیندہ سامنے کی اس خسپتال کے جو جو میں نے یہاں ساکھ بنایا تھا اس کے مطابق انشاءاللہ نہیں ہے مہیندہ سامنے کی مہیندہ سامنے کی مہیندہ سامنے کی مہیندہ سامنے کی انشاءاللہ کیونکہ زمین اتنی ہے جیتنا میرا پر بودھتا کیونکہ میں خرید لیا تھا زمین ساتھ جو ہی دل ہوئی پر شبا اسی زمین میں بن سکتا ہے اس کے لئے زمین کی قلت نہیں ہوگی اور انشاءاللہ یہ آپ کا بہت شامدہ اس پرکار بنے گا اور اس کی بہت ضرورت ہے جو دوسرا شیئر کرتے ہیں وہ بھی پہتے ہیں اس پہتے ہیں جیسے ہونے کام کر امرجنسی سرور سے سکتے ہیں بہت 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 جو شیئر کرتے ہیں جو ہی 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 پہتے ہیں جو زیادہ اور بڑا پسپتہ ہیں وہ تو ہوئی ہی ہی چاہیے کچھ کو ہی سب یہ امیلی ہی چاہیے جیسے عدی صاحب بتاؤں گے دیلی ایس بتاؤں تو یہ جہرہ چکوان حقصہ بات ان لوگوں کی تھی یہ شفاہ کے بہت 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 دارا ہوں گا اس لئے سیلو من بھی بھاوزی باتی شاہد باتے ازلاع دیئی اور جو عدی صاحب نے ہر طرف وہ منڈی کا یونیورسٹی کا کیا پرس ہے یہ بہائیں تے کی کوششن جس سے یہ اسلام آباد سے پیسیر دے کے آئے اور جس کے ساتھ ایک پوڑکز کو روایا آئے میں سب میٹنکوں میں شامر تھا ان کے ساتھ اور یہ بہت 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 دنوں نے ایک قدم اٹھایا اور ماشاء اللہ پہ چند رہا ہے اب ہمیں صرف زمین کی ضرورت ہے جیسے ہی زمین کا معاملہ پورا ہو جاتا ہے سباب تینی پر رہ پر رہا کہ سیلو من بھی بھی اسائمشن ہے صرف زمین کی ضرورت ہے اب ہمیں دو تین سائٹیں بی سی صاحب سے حضی صاحب سے مل کے دیں گی ہیں جیسے ہی وہ سائٹیں وہ زمینیں مل جاتی ہیں وہ اورنا چاہے گا ان میں مسکی بھی ہوگی اور اس کے فن کو بھی منظور شدائیں اور لگے جو کون کی مسکی بھی کونیوں نے جو این اور زیرے تھے جو اس ایک مسکی کے پیٹے تھے اور یہ منڈی ہوئی ہی میری ہے جو میں دیتنی بات بات آؤں ہوں آپ کو وہ کہ میں اسی مطلب مشاہ اللہ صاحب سے رہی تھی وہ آپ کے ریڈیشن تھی رسول ڈھولیس کی یونورسٹری وہ بن چکی تھی یونورسٹری یہ یونورسٹری بھرنے کے بعد دیکھیں یہ جو جنورلی مالے ان سے یہ پوچھے یہ یونورسٹری بھرنے کے بعد دو قرآنسوں کی اٹمیشن بھی ہوگی پرسٹیئر سیکنڈیئر پر ایک سانڈی پڑھائی بھی ہوگی اور پھر اس یونورسٹری کو گھٹم کر دیا گیا اور واپس والے پر لے گیا آگیا اٹرانو پڑھائی بھرنے اور وہ جو تھی مشین نے رات و رات یہ عرصت کو بھندہ پڑھائی بھرنے یہ یہ جو ہوئی تھا تو ایسا نکبال اس نے ادھر یونورسٹری بنائی کھاڑو والے رات و رات در سے مشین نے اکھاٹ کے تو ادھر ڈیل کونے دو کروڑ کی مشین نے اس یونورسٹری دے اٹھا کے ادھر لے گے تو پیتی اب یہ یونورسٹری رہی نہیں ہے اس کو جو روڑی دے پیتی اب پیتی اب دے اس کو یونورسٹری سے دولت پہ کرو دن دولت پہ جائے گا دنکو وہ مشینوں کی ضرورت نہیں رہے گی وہ مشینیں چاکہ کانو آپ نے رکھی ہوئی یہ اٹھانا چاہیے ملنی کے شاید چاہیے یہ ایشیو ہائی نائی کرنا چاہیے کہ میری لسے تو بیشیو دنکو دو چاہیے بچے پڑ لے جو موز کی